وزیراعلا چندر شکر راو کی جانب سے کوویڈ اور اومیکرون سے مطالق طلب کردہ جائزہ اجلاس میں اہتداروں نے جو ریپورٹ پیش کی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ریاست میں لوگ ڈان جیسی کوئی صورتحال نہیں ہے اس اجلاس میں وزیراعلا نے کرونا کے معاملات میں اضافے کے پیش نظر ریاست کے تمام سرکاری دواقنوں میں ہر طرح کی بنیادی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ بستروں آکسیجن بستروں عدویات ٹیسٹنگ کٹس ضرورت کے مطابق دستی آبرک نے ریاستی وزیر سہت اور محکم سہت کے اوجداروں کو ہدایت دی انہوں نے عام آدمی کو میاری طبی خدمات کی فراہمی کے لیے حیدرباد کی طرز پر مزید بستی دواقہ نے خائم کرنے کا فیصلہ کیا دکن ہریٹیج ٹرسٹ نے شہر حیدرباد میں آر ایس ایس کی کوڈینیشن کمیٹی کی سات تا نو جنوری ہونے والی میٹنگ کے سلسلے میں حیدرباد کے بجائے بھاگیا نگر لکھے جانے پر شدید اتراز کیا اہم شخصیات مورخ کپٹن پانڈو رنگا رڈی کنگ شگناگ سابق ریسیڈنٹ ایڈیٹر ٹائمس آف انڈیا اور سید انام الرحمان غیور ریسرچ سکولر نے سلسلے میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حیدرباد کو بھاگیا نگر سے تعبیر کرنا بالکل نامناسب ہے مختلف تاریخی حوالوں اور شواہد میڈیا کے سامنے انہوں نے پیش کیے انہوں نے اپنے شواہد کی حمایت میں قدیم سکہ بھی پیش کیا جس میں حیدرباد کھندہ ہے انہوں نے کہا کہ حیدرباد کا بھاگیا نگر کا حیدرباد سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے انہوں نے کہا کہ حال ہی میں بی جے پی کے قائدین کی جانب سے حیدرباد کے نام کو بھاگیا نگر رکھنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے ٹرسٹ کے ذمہ داروں نے دو ٹوک انداز میں واضح کیا کہ حیدرباد کا نام ابتدا سے ہی حیدرباد رہا ہے اس شہر کے دوسرے ناموں کے تعلق سے کی جانے والی باتیں منگھڑت ہیں انہوں نے کہا کہ بھاگمتی ذہنی اختراح ہے اس میں کوئی سچائی نہیں ہے بچا گنڈا ٹرافک پولیس کی جانب سے ایک مرتبہ پھر گرین چینل کا انتظام کیا گیا جس کے نتیجے میں انسانی آزا کے منتقلی کے ذریعے ایک شخص کی جان بچانے کو یقینی بنایا جا سکا ایل بی نگر کے ایک خان کی دوا خانے سے بیگم پیٹ کے دوسرے خان کی دوا خانے کو انسانی آزا دل اور پھے پڑے ملتقل کیے گئے آج صبح آڑ بچ کر چار منٹ پر ایمبولنس ایل بی نگر کے دوا خانے سے ایمبولنس کے ذریعے انسانی آزا کے ساتھ روانہ ہوئی جو آڑ بچ کر انیس منٹ پر بیگم پیٹ کے خان کی دوا خانہ پہنچی رچا گنڈا پولیس نے اس ایمبولنس کے لیے سڑکوں کو دیگر ٹرافک کے لیے روک گیا بی سی سنگم کے قومی صدر آر کرشنیہ نے سرکاری ملازمین کو ترقی کے معاملے میں تحافظات کو شامل کرتے ہوئے پارلیمنٹ میں ترمیمی بل پیش کرنے کا مطالبہ کیا ریاستی بی سی ملازمین کی تنظیم کے اجلاس میں انہوں نے شرکت کی اور بی سی مہا سبح کے پوسٹر کو جاری کیا انہوں نے کہا کہ ملازمین اگر اتحاد کے ذریعے تحریک چلائیں گے تو یقینی طور پر مسائل کا حل ممکن ہے موسیقی 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 کرنا یعنی سورج کی پوجا کرنا تو ہم سورج کی پوجا نہیں کر سکتے ہم صرف اللہ کی ہی پوجا کریں گے اس کے علاوہ کسی کی پوجا ہم نہیں کر سکتے تو یہ ہمارے دھرم میں شامل ہے اور کانسٹیوشن نے ہم کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ ہم ہمارے مذہب پر رہیں ہمارے مذہب کے تعلیمات پر چلیں اس کا پرچار کریں تلنگانہ کانگریس پارٹی کے ہیڈکورٹرز گاندی بھوان میں کل پی سی 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 ایسی امور کمیٹی کا اجلاس منقض ہوگا کافی عرصے بعد یہ اجلاس منقض ہو رہا ہے جس میں رکنیت سازی پر تبادلہ قیال کیا جائے گا اس ماہ کی چھبیس تاریخ تک تیس لاکھ رکنیت کا نشانہ ہے تاہم اب تک پانچ لاکھ ارکان بنائے گئے ہیں اس ماہ کے دوسرے ہفتے میں یادادری میں پی سی سی کے اہم قائدین کا تین روزہ اجلاس منقض کیا جانے والا ہے اس اجلاس میں تربیتی پروگرام ہوگا جس کے انتظامات کے سلسلے میں بھی تبادلہ قیال کیا جائے گا اس ماہ کی تیس تاریخ سے پینتالیس دنوں کی پدیاترہ کے سلسلے میں بھی کل کے اجلاس میں تفصیلی طور پر تبادلہ قیال کیے جانے کی توقع ہے صدر نشین وقبورٹ محمد سلیم نے کہا ہے کہ تلنگانہ کے قاضی صاحبان کا اجلاس منقض ہوا جس میں ان سے خواہش کی گئی کہ جلوازی میں نکے نہ کیے جائیں برکزی حکومت کے جانب سے شادی کے لیے لڑکی کی حد عمر اکیس سال مقرر کرنے کی تجویز کے پس منظر میں یہ اجلاس منقض ہوا جس میں قاضی صاحبان سے خواہش کی گئی کہ پانچ منٹ کی کانسلنگ شہر اور بیوی کی کی جائیں طلاق اور خلا کے واقعات کی روک تھام کیلئے بھی ضرورت پر زور دیا گیا شہر اور بیوی کی کانسلنگ کے ذریعے مسائل کی ایک سوئی کیلئے قاضی صاحبان کو مشورہ دیا گیا ساتھی حد عمر میں اضافے کے سلسلے میں عوام میں پائی جانے والی تشویش کو بھی دور کرنے کی کوشش کی گئی انہوں نے کہا کہ اجلاس میں اہم امور پر تبادلہ قیال کیا گیا عوام کو حد عمر کے تعلق سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ بل حنوز راج سبا میں منظور نہیں ہوا ہے انہوں نے کہا کہ اسلام میں بالغ ہونے کے ساتھی لڑکی یا لڑکے کی شادی کا قانون ہے لیکن ہندوستانی دستور کے مطابق لڑکی کی حد عمر اٹھارہ سال ہے جس پر عمل کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں وزیراعلا چندر شکر راو کے ساتھ ساتھ انجمن قضات کی جانب سے بھی یاد داشتیں مرکزی وزراء کو پیش کی جائیں گی آج پورے تلنگانہ اسٹیٹ کے خاضی صاحبان بولنے پہ آئے اور مشاورتی اجلاس ہوا اجلاس میں بہت اہم اہم باتیں ہوئی اور سنٹر گورورمنٹ کے بارے میں بھی بات ہوئی اور ہم کیسیار صاحب سے بھی اس کی نمائندہ ہی کریں گے کیونکہ کیسیار صاحب چاہے تو جو ہے سنٹر میں بھی رکھا سکتے کیونکہ پارلمنٹ میں بل کو رکانے کا کام کیسیار صاحب ہی کر سکتے اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ چاہے تو جو ہے یہ بل پاس نہیں ہوں گا اور ابھی عوام سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ لوگ کوئی حیرت میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی خوف میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ ابھی پارلمنٹ میں بل پاس ہونا ہے ابھی اس کے بعد راج سوا میں ہونا ہے اس کے بعد میں پھر پیڈسیڈنٹ کے پاس سگنیچر کے لیے جانا ہے اس کے بعد میں جو ہے پھر بھی اس کے بعد بھی دو سال کا ٹیم رہتا امیڈیٹ خانون مسلط نہیں کر سکتے وہ نہیں رہتا ایسا آپ لوگ کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ دو تین سال تک تو بے فکری ہے اللہ چاہے تو اور اللہ کے کرم سے جو ہے یہ خانون کا بل واپس ہونے ہی ہونا ہے کسی حالت میں کیونکہ اسلام میں جو ہے نا بالک ہونے کے بعد امیڈیٹ کرنا بلکہ جو ہے خوران کا اسلام کا خانون ہے اللہ کا خانون ہے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا خانون ہے کہ اسلام کو جو ہے کوئی جھٹلا نہیں سکتا اس کو کیونکہ آپ خوران اور حدیث میں جو ہے کہ جو ہے نا بچہ بالک ہونے کے بعد بچہ ہو یا بچی ہو اسلام میں جھٹ پٹ نکاح ہونا بلکے رہتا پھر بھی جو ہے نا اٹھارہ سال ہماری انڈیا کی گورنمنٹ خانون بنائی تو اس کو فالو کر رہے ہیں سب لوگ اب اس کے بعد میں آپ بولیں گے اکیس سال کو فالو کرو بولے تو جو نا بچیاں ہو یا ماں باپ ہو بچیوں کے جو نا غلط اس میں جو نا پریشان ہو جاتے اور بچیاں جو ہیں غلط رستے پہ چلے گئے سٹوڈنٹس وغیرہ کچھ بھی تو یہ خود غلط بات ہوئے آتی بالک ہونے کے بعد شادی کرنا کمپلسری ہے اور تین سال اور رکا کے جو نا اکیس سال میں کرو بولے تو وہ ماں باپ پہ بوجا رہتا ہو کیونکہ ماں باپ چاہتے کہ بچی جل سے جل نکاح ہونا پھر اپنے اپنے گھر سے جو نا اپنا گھر بسا لینا ملکہ رہتا اپنے سسرال میں رہنا مطلب اچھے سے اچھا بچی جو نا اپنا ہزبینٹ کے ساتھ زندگی گزارنا ملکہ ہر کسی کو یہ رہتا ہر ماں باپ کو رہتا ہے کروڑ پتی بھی رہو رکشے والے بھی رہو غریب بھی رہو سب کی خواہش یہ رہتی کہ جو ہے بچی کی شادی جلدی ہو جانا اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے ٹکانوں پہ رہنا بلکہ رہتا مگر ان کو یہ ہی بتائے کہ آپ لوگ جلت میں نہیں کرنا بول کے آپ لوگ کانسلنگ پانچ منٹ کی کریے اور جو بھی نکے کے لیے آکے انفرمیشن ایک آٹھ دس دن پہلے دیتے خاضی کو ایسا نکا ہے خاضی صاحب بول کے کار دیتے تو وہاں پر بھی کانسلنگ بھی کرو بولے ہم تلاقہ ہو جارہے خلا ہو جارہا اس کے اوپر بھی تھوڑا رکو بول کے ہم بورے کانسلنگ کرو دونوں کو ملانے کی کوشش کرو کیونکہ ایک ایک کا تلاق ہو جاتا بچی کا تو جو نا پورا گھر پریشان خاندان پریشان ہو جاتا تو وہ نہیں ہونا بول کے ہم دونوں میاں بھی کانسلنگ کرنا ایمیڈیٹ کھلا تلاق نہیں کرنا بول کے وہ بھی ہم بات کرے اور انشاءاللہ تعالی جو بل کا ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے بل کے بارے میں اٹھارہ سالیچ ہے شادی کے لیے جب بل پاس ہوں گا وہ ہوں گا پھر پیٹرزین کی سائن ہوں گی پورا جب ہوں گا تو ہم جب بتائیں گے کیا کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالی ابھی دو سال تک تو ایسے کچھ اثار نہیں ہے وہ بھی ہے مگر نہیں کرنا ہے اس لیے تو ہم میٹنگ رکھے آج اب خاضی صاحبان بولنے کے بعد ہم بولنے کے بعد اگر کر رہے تو وہ ماباب کی مرضی کی بات ہے اس میں آپ ہم کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتے جلوازی اگر ماباب کرنا چاہ رہے تو اپن کچھ نہیں کر سکتے اپنا کام ہے بولنا ہے ہشار کرنا ہے ہشار کر دی اپن دو سال تک تو کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے آرام سے کر سکتے ہیں ریاستی بی جے پی کے صدر بندی سنجے کی گرفتاری کے خلاف بی جے پی کے قائدین اور کارکنوں نے بڑے پیمانے پر احتجاج کیا انہوں نے حکومت کے رویے کے خلاف شدید برہمی کا اظہار کیا اور مختلف مقامات پر حکومت کے خلاف نارے بازی کی انہوں نے اس گرفتاری کو جمہوریت کے قتل سے تعبیر کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت فوری طور پر غیر مشروط انداز میں بندی سنجے کو رہا کرے ہو تیلنگانہ کی پولیس نے آ کر کے جو ہمارے شٹرز تھے ان کو کاٹ کر کے ان آئرن روڈز کو کاٹ کر کے اندر گھس کر کے لاتھی چارج کر کے مین ہینڈل کر کے سنجے بندی جی کو آریست کیا گیا ہے اپنے ہی آفیس میں شانتی پریے دھنگ سے اپواس کرنے والے ہمارے پردیش کے عدیقش اور سانسد ان کو جس طریقے سے مارا گیا جس طریقے سے لاٹی چارج کیے گی یہ ندنیے ہیں اور یہ ایک طریقے سے پرجات انتر کی حتیہ ہے کسی آر کٹும்بہ نکی چٹم ورثین چدہ پولیسول آتما پریشیلہ نے چیزکو والی چٹم کندرکے میکتا والاک چٹم چٹم کا اونڈاکوڑ دو سمیش سمید آ آندولونا چیزتے چیتن ایتے جواب چپپالی می وادن وینی پیچکو والی حیدرباد اللہ او رے گیم پھوندنٹے کتا گوڑم لے آرستی یستر اوز آرستی یستر پولیس لے کلووات اید اے پراثی پادی کنویر اوز آرستی یستر اوڑ چپپال پولیس کسی آر کٹும்بہ پریپال نیک دیوالاکورو تنانی کددام پڑتتا ہوں دی ایدی ویسٹ بینگال راجعہم کادو ممتہ بینرجین آدرشنگ تیزکو نی تیلنگانو لاملو چیزتا مانٹے کودر دو جاغرنانو دیکشنو یہاں یستر اوڑ employees پکشانا یہ جی او نی amend جی ایمانی با دیمینڈ آیا نے جیسث تو انتے ہو می که پولیساؤکی کرونا آٹم اوچ چیندی کریمناغر لے clanوا لارٹیل پنجے است تی گاس کٹرل پنجے است تی ٹیر گیس сидل پنجے است تی گنا رام کاد واند ماند گاؤردول جیمی تی ماسک کول لے کوندا پنجے و نرپاندان دварا कیشنا دوارا Akramer مارسشن دوارا موسیقی موسیقی مدنی مینی سوپر مارکٹ کا روبرو میٹس ہاسپٹل کوکا بزار حسینی علم حیدرباد میں تقدس ماب حضرت العلمہ ڈاکٹر سید شاہ محمد حمید الدین حسینی رزوی قادری شرفی دامت برکاتہم تقدس ماب حضرت العلمہ سید شاہ محمد رفی الدین حسینی رزوی قادری شرفی دامت برکاتہم کے ہاتھوں افتتا عمل میں آیا اس موقع پر مولانا سید عبد الرزا قادری شرفی مولانا سید عبد الرحمن قادری شرفی محمد میر زلفخار علی سابق میر حیدرباد مولانا سید سید الدین عرفان قادری شرفی نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی جبکہ مہمان عزازی کے طور پر ڈاکٹر سید شاہ محمد عبد المعید حسینی رزوی قادری شرفی سید شاہ محمد معروف حسینی رزوی قادری شرفی سید شاہ محمد عبد المعید حسینی رزوی قادری شرفی سید شاہ محمد عبد المقیت حسینی قادری شرفی سید شاہ محمد عبد اللطیف حسینی رزوی قادری شرفی اور سید شاہ محمد عبد القالق حسینی قادری شرفی نے شرکت کی پیٹرول ڈیزل ڈیس سیلنڈر کے ساتھ ساتھ ضروری اشیاء اور ترکاریوں کی قیمتوں میں حالیہ دینوں کے دوران کافی اضافے سے پہلے ہی پریشان عوام کو موبائل ریچارج کی شکل میں ایک اور بوجھ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گزشتہ شرحوں میں موبائل کمپنیوں نے اضافہ کر دیا ہے ان میں مزید اضافے کا بھی منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے جیو ایٹل کے ساتھ ساتھ وڈا فون اور آئیڈیا نے بھی اپنی شرحوں میں بے تہاشا اضافہ کر دیا ہے جس سے عوام پر مزید بوجھ آئید ہو رہا ہے 22 نومبر سے ان شرحوں میں اضافہ ہوا ہے یہ اضافہ 20 فیصد ہے جس سے اوسط خاندانوں پر ایک اور بوجھ پڑ رہا ہے ملازمین اور اساتجہ کے تبادلوں کے لیے جاری جیو 317 کی منصوبی کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کرنے والے بی جے پی تلنگانہ کے صدر بندی سنجے کی گرفتاری کے خلاف شہر کے سید آباد ریڈی بستی علاقے میں بی جے پی کے سٹی صدر سرندر ریڈی کی قیامگا پر زافرانی جماعت کی جاگرن دیکشہ پولیس نے ناکام بنا دی مکان کو خفل ڈال کر اندر سے زافرانی جماعت کے لیڈروں اور کارکنوں نے احتجاجی پروگرام کا احتمام کیا تاہم اطلاع کے ساتھی پولیس وہاں پہنچ گئی جس نے اس احتجاج کو ناکام بنا دیا اس موقع پر ہلکی کشیدگی پھیل گئی ان احتجاجیوں نے پولیس کے خلاف نارے بازی کی پولیس نے احتجاجیوں کو حراست میں لے کر امبرپیٹ پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا مرگزی وزیر جہازرانی سون بھدر سونوال نے کہا ہے کہ ہر روز یوگا کرتے ہوئے صحت کا تحافظ ممکن ہے انہوں نے رامدیو کے ساتھ مل کر زلہ رنگا ریڈی کے چیگور دیہات میں رام چندرہ مشن میں یوگا انٹرنیشنل سنٹر کا افتتا کیا اس موقع پر مرکزی وزیر نے رامدیو کے ساتھ مل کر یوگا بھی کیا بارازم میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صرف دواؤں سے ہی نہیں بلکہ یوگا کے ذریعے بھی صحت مندی ممکن ہے وزیراعظم موڈی نے دنیا کو یہ بتا دیا ہے کہ یوگا کیا ہے اور آج دنیا بھر میں یوگا کی مقبولیت موڈی کی وجہ سے ہی ہو رہی ہے اس پروگرام کے منتظمین نے کہا کہ آزاد ہندوستان کے پچھتر برس کی تکمیل کے موقع پر پچھتر کرول افراد کے ساتھ سوریا نمسکار کرنے کے نشانے کے ساتھ اس پروگرام کو منقد کیا جا رہا ہے سوٹکیس کے اندر خفیہ طور پر چھپا کر منتقل کی جانے والی بھاری بیرونی کرنسی کو شمساباد ائرپورٹ پر سی آئی ایس ایف انٹلیجنس کی ٹیم کے اہدداروں نے ایک اطلاع پر ایک مسافر کے پاس سے زبط کر لیا اس مسافر کی شناخ چوبیس سالہ محمد نصیر کے طور پر کی گئی ہے جو ائر اربیہ کی فلائٹ کے ذریعے شارجہ سفر کرنے والا تھا تاہم جب سی آئی ایس ایف کے اہدداروں نے اس کے سوٹکیس کی تلاشی لی تو اس میں چونتیس اشاریہ چار نو لاکھ روپے مادیت کی بیرونی کرنسی پائی گئی اس مسافر کو کسٹم کے اہدداروں کے حوالے کر دیا گیا مونکہ نامی خاتون نے شوہر اور سسرال رشتداروں کی جانب سے حراسانی کا الزام لگایا خاتون کے باپ کرن لال نے بتایا کہ دوہزار اٹھارہ میں ان کی بیٹی کی شادی راکیش سے ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ راکیش ان کی بیٹی کو حراسان کیا کرتا تھا انہوں نے ساس کی جانب سے بھی ان کی بیٹی کی پیٹائی کی بات کہی انہوں نے کہا کہ ان کے داماد کے ناجائز تعلقات کسی اور خاتون سے ہو گئے اس کے باوجود اس کے تعلقات خاتون سے جاری رہے لڑکی نے ان سے انصاف کرنے کا مطالبہ کیا کیا نام ہے مانکہ مونکہ میں مونکہ ہوں یا جیاغوڑے سے جیاغوڑے سے میں پپا کا نام کرن لال ہے آپ جیاغوڑے کا رہنے والے ہیں آپ کے پپا کا نام کیا کرن لال ہے آپ کی شادیت کی طرح ہوا تین سال تین سال میں اپنے مہباب کے گھر میں کیتا رہے ہیں آپ نے شہر کے گھر میں کیتے رہے ہیں ساسران میں آٹھ میں نے اور یہاں پر چار سال ہو گئے چار سال سے آپ اپنے مہباب کے گھر میں مہباب میں چھے تو بجے کیا ہے شہر میں ہزبن کو کسی اور کے ساتھ اپیر تھا وہ شادی سے پہلے ہی اپیر تھا اور اینا شادی کے بعد پتا چلا آپ کم پتا چلا نائٹ میں دو 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 تین تین بجے تک آنے پر نائٹ میں دو دو تین تین بجے آتا تھا تو ایک بار پوچھنے سے کچھ نہیں بڑا بھار کے لوگوں سے کچھ معلوم ہوا تو بعد میں وہ ریجیکشن کرا کہ کچھ نہیں ہے ایسا کچھ بل کر پھر بان میں وہ ہی کچھ accept کر لیا پھر ایسا کچھ معلوم ہونے کے بعد میں ساسر مصبیہیویر سٹارٹ کریں اور ہاں نا وہ بار بار مصبیہیو کرنے کے بجے سے وہ مجھے مارتا تھا اور گالی اور مہباب کے اوپر اگنس گنڈ گنڈ گالیاں دیتا تھا مارتا تھا اور ایک دن مارتے مارتے ٹی وی بھی پھوڑ دیا اور attempt to murder بھی سٹارٹ کر دیا ایک دن ایسی چھ مارتے مارتے ٹی وی بھی پھوڑ گئی ہوت سب پوچھو اس کے ممی پاپا کو بولے تو اس کے ممی ممی پاپا بولتے ہیں کہ اس کے ممی بولتے ہیں کہ یہ مرد بھائے ایک کیا سو کے ساتھ بھی رہ سکتا تو میں ایسا اگنس نہیں بول سکتے بول کے اس کے مممہ بھی مجھے گالی دیتی تھی اس کے پاپا ایسا بولنے سے مجھ پہ ہی مس بھی سٹارٹ کرنا شروع کر دیا اور ایسا سب کچھ جا کر پولیس ٹیشن میں بولنے کے بارے میں پولیس والے کچھ آپ کے حضبین کا کیا نام راکش راکش گولی کار راکش گولی کار راکش گولی کار راکش گولی کار کار کے رہنے والے ہیں بنجارس بنجارس آٹوہ نمبر آٹ نمبر تو آپ کے حضبین جب آپ کو پتا چلا ایسا سی ہوا ہے تو آپ کے ساتھ میں مس بھیہ ورک کرنے لگے ہاں مس بھیہ سٹارٹ کریں فادر انلہ آجب فادر انلہ آپ کے ساتھ میں مطلب جس ٹیم پہ آپ کو یہ معلوم بہت تو آپ ان سے پوچھے تو اس کے ساتھ میں آپ کے سزور تو آپ کے ساتھ میں غلط حرکت کرنے شروع کریں ہاں غلط حرکت کرنے شروع کریں سریحری کوٹا کے ستیج دون قلائی مرکز میں کرونا سے سنسنی پھیل گئی دو ڈاکٹر سمیت بارہ افراد کرونا سے متاثر ہو گئے اٹھاویس دسمبر سے کرونا کے معاملات میں اضافہ ہو رہا ہے جس سے تشویش پائی جاتی ہے کانگریس پارٹی کی جانب سے اتر پردیش کے بریلی میں منقض کیے گئے میراثن پروگرام میں بعض لڑکیاں اچانک گر گئی اس واقعے میں بعض لڑکیوں کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے میراثن کے آغاز کے موقع پر ہی اچانک یہ واقعہ پیش آیا اور بعض لڑکیاں سڑک پر گر گئیں جس کے نتیجے میں معمولی بھگدڑ مچ گئی دہلی کے وزیرعالہ اربند کجریوال کوویڈ انیس سے مضبط پائے گئے انہوں نے کہا کہ ان میں کوویڈ انیس کی ہلکی علامات پائی گئیں جس کے بعد انہوں نے گھر میں خود کو الگ تھلگ کر لیا ہے انہوں نے ان سے چند دنوں کے دوران رابطے میں آنے والے تمام افراد سے درخواست کی ہے کہ وہ خود کو الگ تھلگ کر لیں اور خود کا معاینہ کروائیں